اسلام علیکم کی ہے وہاں پہ میرا کیس تھا وہ کیس کر کے آیا ہوں اور میں نے کہا آپ سے درہ تسلی سے گپ شپ لگاؤں ویسے تو ایک دو ویڈیو میں نے آتے جاتے موٹروے کی شیئر کی ہیں لیکن میں نے کہا درہ گپ شپ سے مزید گپ شپ بھی آپ کے ساتھ تسلی سے لگاؤں ابھی جب آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ عمران خان نے اسطیفے کی پیشکش کی ہے ہاں عمران خان نے اسطیفے کی پیشکش کی ہے کہ اگر مولانا فضل رمان زرداری اور نواشری پیسے جمعت را دے نہ لوٹے ہوئے تو میں اسطیفے دے دوں گا آپ اس کو سیریس ہمجھ لیں نا 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 یہ اسی طرح کی سیریس بات ہے جو عمران کہتا ہوں تو کنٹینر پہ کھڑ کے کہ مجھے اتنے سے بندے بھی کہہ دیں گے نا اسطیفہ دو تو مجھ میں اتنی غیرت ہے کہ میں اسطیفہ دے دوں گا تو اب تو غیرت اتنی بھی نہیں ہے اتنی بھی نہیں ہے یہ اتنی بھی نہیں ہے یہ اتنی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کہتا تھا نا آپ سب کو پتہ ہے کہ جناب یہ اتنے اتنے لوگ بھی مجھے کہہ دیں گے تو مجھ میں اتنی غیرت ہے میں نیازی ہوں میں خان ہوں میں فلانا ہوں تو میں اسطیفہ دے دوں گا تو آپ اس چیز کو سچ ثابت نہ کریں سچ نہ سمجھیں کہ عمران خان نے کہا جی کہ پیسے دے دیں تو جناب یہ ایک ایک ارب روپے لے آئے اور عمران خان کہے یہ اسطیفہ نا 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 پوری دنیا مار جائے عمران نے اسطیفہ اب نہیں دینا یہی چکنی چپڑی باتیں کر کے ہی تو یہ آیا تھا کہ میں نے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے پتہ نہیں کتنا اوپر لے کے جا رہا ہے یہ ساری باتیں ہیں دوستو چکنی چپڑی باتیں ہیں چکنی چپڑی باتیں ہیں یہ تقریروں والی سرکار ہے اس سے آپ نے متاثر نہیں ہونا عمل دیکھیں کیا ہے عمل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے جو اسطیفے دیئے تھے پہلے ان اسطیفوں کا ذکر کر لیں تھوڑا سا ان کی چھتی سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی انہوں نے اسطیفے دے دیئے اور ان کے اسطیفے ایاز صادق صاحب نے منظور نہیں کیے تھے تو یہ جناب روز عمل دیکھیں دے دیئے بھئی ان کو سارے کہتے تھے بھئی یہ دے دیئے تو سپیکر کے سامنے جا کے پیش ہو یا ہاتھ سے لکھ کے دو یہ اخباروں میں ہی دیتے تھے کہ ہم نے اسطیفے دے دیئے ہم نے اسطیفے دیئے جب سال گزرا تو پھر یہ اسی طرح بھیکی بلی بان کے نا وہ ادھر آگئے اسمبلی میں آگئے اور وہاں آکے بیٹھ گئے اور پھر آپ کو خاجہ آسل کی وہ تقریر یاد ہے نا اے کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے کس مو سے ادھر آگئے ہو اسمبلی پہ لانت بھیجنے والے کس مو سے آگئے ہو کیونکہ یہ لانتیں بھیجتے تھے نا ہزار ہزار یہ شیخ رشید عمران خان یہ وہ پھر بھیگی بلی بن کے آگئے سال سال کی تنخائیں بھی لے لیں اور انہوں نے کہا جی ہم اسطیفے نہیں دیتے جس کی اوپر خاجہ آسل نے کہا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے کہا اوہ بے شرم ہو کیوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہو میری طرف دیکھو خاجہ آسل کی یہ تقریر یاد ہے نا آپ کو تو یہ ایسے ہی بیان ہے یہ ایسے ہی بڑھ بول ہے بڑھ بول بڑھ بول ہے کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے کہ مجھے ایک دو بندوں نے فون کے یار عمران خان کہتا ہے جی میں استیفہ دیتا ہوں اگر یہ پیسے واپس کر دیں تو میں تو خسرہ لگ گیا ہاں یہ ہے البتہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پی ٹی ایم والے جو ہے نا چار طریق کو غیرت کا مظہرہ کریں اور یہ استیفہ دے گا نہیں اس سے چھینہ جائے گا یہ ذہن میں رکھنا یہ آخری سانس تک آخری سانس تک اس نے کہنا ہے کہ میں وزیر آجم ہوں میں وزیر آجم ہوں اس نے آخری سانس تک کہنا ہے گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینہ میرے آگے یہ اس طرح کی باتیں کرے گا کہ نہیں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں تو یہ اس طرح کا دوستو یہ ہے آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں یہ دوسروں کے پیسوں پر پلنے والا ہے اس نے چندے سے سارا کچھ کیا ہوئے نہ اس کو مہگائی کا پتہ ہے مریم نواز نے ٹوئٹ کیا ہے نا اس نے کہا یہ تمہاری طرح کی استیفہ نہیں ہوگی ذرا صبر کرو صبر یہ تمہاری طرح کی استیفہ نہیں ہوگی جس طرح تم نے دیئے تھے اور پھر سال کے بعد آگئے اور اپنی تنخائیں بھی لے لیں اور وہ سارا اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہے یاد ہے نا سب کو اس لیے عمران خان کی کسی بات کو سیریس نہ کہیں اور بھئی وہ خود کہتا ہے کہ رات کو مجھ سے دسکت کرا لی کہ وہ مجھے صبح پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو اس سمری پہ دسکت کرا لی ہیں وہ خود آپ کے سامنے ہے اور خود وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ مجھے بیوی کہتی ہے ابھی تم وزیراعظم ہو اور یہ چینی مہنگی ہو گئی ہے تو مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے آپ اس لیے اس بات میں سیریس نہ ہو بڑے لوگ وہ یہ ٹی وی لینڈ ٹی وی والے بھی ہینڈ لائنیں لگا رہے ہیں کہ جنہیں عمران خان نے مشروط استیفے کی پیشکش کر دیا اور یہ مزاک ہے بہت بڑا بہت بڑا مزاک ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ سچ مجھے ایک ایک ارب روپے یہ تینوں دے 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 تو عمران گھر چلا جائے گا یہ تو کہتا ہے سنجیاں ہو جان گلیاں دیوچہ مرزا یار پھرے کلہ کلہ تو نہیں ساتھ زلفی بہاری اور مران سعید ساتھ ہی ہوں گے بلکل کلہ نہیں سنجیاں ہو جان گلیاں دیوچہ مرزا یار پھرے پانچ سات مرن گوانڈنا تی رہ دیا نتاب چڑے تی سنجیاں ہو جان گلیاں دیوچہ مرزا یار پھرے یہ اس طرح کہہ یہ زین سے نکال دو اب آپ کو پتہ لگ گئے ہیں نا کتنے لاکھوں لوگ عمران خان کو بدعائیں دینے والے ہیں یہ مریم نواز نے بھی آئے کہا ہے کہ لوگ اس کو بدوائیں دے رہے ہیں اور غربت غربت کی لکیر سے کروڑوں لوگ اور نیچے چلے گئے ہیں عملی طور پہ تو یہ حال ہے کسی چیز پہ اس نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا نہیں ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں استیفے دے کے چلے جاؤں گا نا 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 مریم نواز صاحب اسلام آباد پہنچ گئی ہیں چار طریق کو بڑے اہم فیصلے ہونے والے ہیں یہ جو فردوس آشک آوان اور یہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں نا یہ ان کے دھرے کے دھرے رہ جائیں گی ہر چیز ہر چیز دھرے کی دھری رہ جائے گی یہ اسی سینٹ میں دیکھنا یہ کتنے اوپن ہو کے آ جائیں گے ان کے اپنے کتنے ہمینے ایم پی ایز جتنے بھی ہیں وہ سارے الگ الگ آپ کو نظر آئیں گے اور پھر آپ دیکھنا کہ یہ جو دوسروں کے لیے گڑا کھود رہے نا اسی گڑے میں خود عمران خان گرے گا اس لیے کل کا میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ نے جو بیان دیا ہے کہ اب ہم ان کے ایم پی ایم میں اسے رابطہ کریں گے بھئی آپ کیوں میں تو کہہ رہا تھا پہلے دن سے کرو کرو ہم نے آپ نے عمران خان کو اتارنا ہے تو اس کے لیے جو بھی لیگل طریقے وہ اپناو ان لیگل طریقے نہ اپناو ان لیگل غیر قرونی غیر قرونی طریقوں کی ہم کبھی امداد نہیں کریں گے جو لیگل طریقے ہیں وہ آپ اپنائیں وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنائیں اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ عوام اس وقت غربت کی چکی میں پسکے نا آٹے کے ساتھ عوام بھی پسک گئی ہے آپ یقین کریں کسی شعبے کی طرف چلے جائے آپ کو مہنگائی میں وہ ٹاپ پہ نظر آ رہا ہوگا پوری دنیا میں پٹرول سستہ ہوئے اٹھائیس پرسنٹ چیک کر لو گوگل سے چیک کر لو اور امران خان نے اٹھائیس پرسنٹ پٹرول مہنگا کر دی ہے یہ عوام کی بھلائی کبھی آخر دم تک نہیں کرے گا نہیں کرے گا جو چندے سے پلا ہوا بندہ ہے نا چندے سے پلا ہوا بندہ ہے میٹرک سے ہی چندہ کٹھا کر رہا ہے امران خان اور خود کہتا ہے کہ مجھ سے بہتر چندہ جو ہے نا کوئی نہیں کٹھا کر سکتا ہاں بھئی ہم مانتے ہیں بلکل ہم مانتے ہیں تو یہ ساری چندے سے بنای ہوئی جدادے ہیں حلیمہ بی بی ہو یا دوسری بی بی ہو امران خان کی کسی کے پاس دس عرب ہے کسی کے پاس آٹھ عرب ہے کسی کے پاس چھے عرب ہے امران خان کے پاس بھی ارب و روپے کی جدادے ہیں ارب و روپے کی یہ مزاق نہیں کر رہا ہم یہ ان کا وہ گوگل سے نکال کے دیکھو اس کے نے جو انتخابی الیکشن کمیشن کے سامنے جو چیزیں ڈالی تھی اس میں جو انہوں نے امران خان نے فارمپور کی ہے نا اس میں وہ نکال کے دیکھو لہٰذا امران خان کا یہ جو استیفہ کہ جی میں مشروط استیفہ دینے کو تیار ہوں یہ مزاق ہے اس کو مزاق سمجھے مزاق سمجھے اس کو الڈی سمجھے اس کی جان چلی جائے گی لیکن یہ استیفہ نہیں دے گا یہ ذہن میں رکھ لینا یہ کہتا ہے میں اتنی جدو جے اتنی منتے تلے پاؤں پکڑ کے وزیراعظم بناؤں میں این جی استیفہ دے دوں تمہارے کہنے پہ عوام کے کہنے پہ